اس میں ترابی کی نماز ہے سنو سنو ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نکے لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نکے لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ چندت میں سرخ یا پود کا محل بنتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانگی کے دروازے ہوتے ہیں ہر سجدے پہ چندت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تراوی نہ چھوڑنا آٹھ پڑھ کے نہ بھاگ جانا تراوی پوری پڑھنا بیس تراوی ہیں یہ جو چار تراوی کے بعد ہم بیٹھتے ہیں نا تھوڑا سا اس کی اصل کیا ہے بیت اللہ میں جب تراوی ہوتی تھی صحابہ کے دور میں تو وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے پھر چار تراوی پڑھتے پھر ایک تواف کرتے پھر چار تراوی پڑھتے پھر ایک تواف کرتے تو ان کو سہری کا ٹائم ہو جاتا تھا پھر جا کے سہری کھاتے تھے مدینے والوں نے کیا کیا ان کو پتہ جلا کہ مکہ والے تو تواف کرتے ہیں ان کا ہم چالیس پڑھیں گے تو ایک زمانہ تک مسجد نبی میں چالیس رکعت پڑھتے تھے مقابلہ تھا مقابلہ کیونکہ بیس سے اوپر پڑھنا کوئی منع نہیں مسنون سنت بیس ہیں کوئی اوپر بڑھائے تو کوئی منع نہیں سنت بیس رکعت ہے کم از کم کم از کم ساٹھ ہزار نیکی روزانہ لے کر جاؤ بیچ میں چھوڑ کے نہ جاؤ چھوڑ کے نہ جاؤ ترابی سال میں ایک دفعہ اللہ کہتا ہے شوق سے پڑھ لو اللہ دے گا آخری رات ہوگی اللہ اعلان کرے گا میرے فرشتوں گوا رہو رات کی ترابی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے سب کو معاف کر دی موسیقی